ایک بار پر خوش آمدیت کے تھی گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ اور ہیلتھ کی اویڈنس ہم سب کیلئے بہت ضروری ہے اور ہیلتھ سے جب میں بات کروں گی تو افکورس ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی جو اگر اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی ڈیزیز چل رہی ہو تو اس کی اویڈنس بہت ضروری ہے اور آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے وہ ڈینگی ہے اور مچھر کے کاٹنے اور موسم جب چینج ہوتا ہے تو افکورس اور ساتھ میں جو ہوایں ابھی چلی ہیں جو ابھی ایک ڈیزاسٹر آیا ہے فلوڈ کی صورت میں اور افکورس سلاب نے جو ہے وہ ٹھہر گیا پانی ہے وہ مچھر کا جو ہے کساب کتاب ہوگا وہ زیادہ گروم اپ ہوں گے ان کے انڈے اور بچے اور یہ سب کچھ تو افکورس ٹریول ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو کراچی کے اندر جتنی آبادی بڑھ گئی ہے اور جو ابھی حالات ہیں افکورس میں یہ کہوں گی کہ اتنا فیسیلیٹیشن نہیں ہے سپری ابھی نہیں کیا گیا اتنی زیادہ مقدار میں کہ ہم لوگ کہیں کہ کوئی تھوڑا سا بج گئے تو یہ گندگی غلازت اور ٹھہرہوہ پانی اور ہمیں بہت ساری اتیادی تدبیر کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ڈینگی کے اوپر بات کریں گے آج ٹاپک ہے اور ٹائفڈ اس کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر لوگ اس میں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لاپروائی سے چھوٹے بچوں کو ہو جائیں اکثر لوگ لاغر سے محسوس کرتے ہیں بخار کبھی اتر رہے چاہ رہے تو آپ پلیز 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 آپ اس کو بلکل لائٹلی مت لیں تو آج ہم بات کریں گے ڈینگی پر اور ہماری درمیان موجود ہیں ایک زبردست عمر ایمیلیز یہاں پر بہت ساری ہیں تو آپ اپنے آپ کو سٹرانگ بوسٹ اپ ایمیون سسٹم سٹرانگ یعنی کہ قوت مدافعت سٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے فائٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنی ہیلتھ کے ساتھ اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جو جرسیم آپ پر ایفیکٹیو ہوتی ہیں تو مائی درمیان موجود ہیں محمد عمران حربلسٹ اسلام علیکم السلام کیسے ہم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کیسے آج آپ نے ٹاپک سیلیک کیا ڈینگی بلکل آج ہم بات کریں گے ڈینگی کے اوپر اور ڈینگی کے سیمٹمز کے اوپر اور ڈینگی کے فیور کے اوپر اور اس کے علاوہ اس کے بعد اس کی ریکاوری کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو کچھ ریمیڈیز بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو اس کے سیمٹمز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی بخار اترتا ہے مطلب چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے چڑھ رہا اتر رہا ہے اور مطلب یہ کہ تیزی سے آرہا ہے مطلب تیزی سے بخار آرہا ہے اور جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ حلکہ نہ لیں ٹھیک ہے اگر اس سیزن میں آرہا ہو جیسے ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے اس سیزن میں آرہا ہو تو آپ اس کو حلکہ نہ لیں اس کے لیے آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے پہلے رجوع کریں اگر وہ آپ سے کسی ٹیسٹ کا کہتے ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر آپ کا ڈینگی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی ڈریٹمنٹ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے ویسے تو میں کچھ اس کے سیمٹمز جو خاص ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو بخار کے ساتھ ساتھ آپ کی جوائنٹس میں پین ہو رہا ہو ٹھیک ہے اور جوائنٹس کے علاوہ جو ہے آپ کی آنکھیں جو ہے بھاری ہو رہی ہوں آنکھوں کے پیشی علیہ حصے میں درد ہوتا ہو ٹھیک ہے اور مطلی محسوس کرتے ہوں اور اس کے علاوہ بھوک نہ لگ رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ سیمٹمز ہیں جو آپ کے ڈینگی کی طرف لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے ابھی جو بخار جو ڈینگی میں جو بخار ہوتا ہے بار بار بخار کی کیفیت ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے میں ایک ریمیڈی بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک ایسی ریمیڈی بتانی ہے جو ڈینگی کے بعد لوگوں کو بھیگنیس فیل ہوتی ہے قوت مدافعیت کم ہو جاتی ہے یا ان کے جوائنٹس میں پین رہ جاتا ہے اور کافی ٹائم تک وہ رہتا ہے اکثر یہ علامات جو ہے آپ کو ڈینگی کے بعد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ چکن گونیا کے بخار کے بعد بھی ہوتے ہیں تو یہاں تک کہ کچھ لوگ چل نہیں پاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے سنو ہوتے ہیں یا پھر ہاتھ پاؤں کامتے بھی ہیں یعنی بہت زیادہ ویکنس فیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس کے لیے بھی میں ایک ریمیڈی لے کے آیا ہوں اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے ڈینگی کے لیے کن کی چیزوں کا ہم نے احتیاط کرنے اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو بے شک ہم نے دو چار پانچ ریمیڈیز گیاں پر ہر طرح ہم آپ کو گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں آپ ہمیں لائیف کال بھی کیجئے گا جو بچوں کا بھی ہے ان کا سمٹم بھی بتائے گا کہ ہم ان کو کیسے کیور کر سکتے ہیں افکورس چھوڑتے بچوں کو ہم ڈینگی جب ہوتا ہے تو ان کی علامات سیم ایک جو ہے اب اب دا تھرٹی ان کی سمٹم ایک جیسی ہوتی ہیں علامات ایک جیسی ہوتی ہیں دیکھیں علامات ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے خاص طور پر جو ہےنا بھوک کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر ان کو جو ہےنا سستی لیتی ہے یعنی کہ لاغر سے لاغر پان آجاتا ہے کمزور ہی آجاتی اس کے لئے لیکن یہ کہ جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہ کہے کہ اسے ڈینگی ہے تو آپ تب تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو ڈینگی ہے پہلے اپنے ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کرنا ہے اگر وہ ڈاکٹر آپ کو کسی ٹیسٹ کا کہتا ہے تو اس ٹیسٹ میں جب تک نہ آئے تو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ سیمٹمز میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں کہ یہ سیمٹمز ہیں تو ان چیزوں کو آپ مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے یہ جو علامات ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی منشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لاغر پن ہوتا ہے یا اس طرح تو سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں بلکل سی بی سی ٹی 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 ٹیسٹ کا آپ کا پتہ چل جاتا ہے آپ کے پس پلیٹلیٹز کیونکہ دنگی میں سب سے زیادہ پس پلیٹلیٹس متاثر ہوتے ہیں آپ کے پس پس پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں کیا پس پلیٹلیٹس پس پلیٹلیٹس کی لانے کسی انفکشن میں بھی کم ہوتے ہیں مجھا میں پس چاہینایاں کی تو آپ کو پس طرح دیکھنا ہے مجھے پس پلیٹلیٹس مسئنے Vide کو خاص طرح دیکھنا ہے چاہی آپ کا اگara اور Giga کے خطشات ہیں اچھا اگر ہمیں گھر میں اچھانک ہو جائے تو فرس ایٹ کی طور پہ ہم کونسی ہوم ریمیڈی فوراں یوس کر سکتے کہ ہمیں زیادہ ہم زیادہ تکلیف میں نہ چالے دیکھیں دیکھیں ہوم ریمیڈی میں دیکھیں اپنے گھر میں یہ اجوائن تو ہوتی ہے تو اجوائن کے ساتھ اگر دیکھیں میری چار چیزیں بتاؤں گا آپ لوگ کو اگر ان چاروں چیزوں میں صرف دو چیزیں بھی آپ کو مل جائیں تو یہ اس کا کیوہ بنا کر آپ صبح اور شام دو ٹیم پی ستے ہیں تو یہ آپ کے جو ڈنگی کا بخار ہو جاتا ہے یہ اس کو کور کر لیتا ہے اوکی پرسٹ ریٹ کے طور پر ہمیں ایسی آتی ہیں بلکل پرسٹ ریٹ کے طور پر یہ بلکل ختم کرتا ہے اس کے دو دن کے یوز سے بلکل آپ کے دو سے تین دن میں بلکل کور ہو جاتا ہے ڈنگی کے جو فیور کے لحاظ سے تو اس میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو لینی ہے وہ ہے چرائتہ بوٹی ٹھیک ہے چرائتہ یہ لینی ہے آپ نے نیپالی ٹھیک ہے تو چرائتہ لینی ہے آپ نے ماچس کی تیلی کے برابر تقریباً آٹھ ڈنڈیاں ماچس کی تیلی کے برابر اور دوسری چیز اس میں لینی ہے آپ نے گلو کی لکڑی ٹھیک ہے تو یہ گلو کی جو لکڑی ہے یہ آپ نے تین انچ کے ٹکڑا لینے ہے ایک ٹکڑا ٹھیک ہے گلو وہ تو نہیں پان کے پتے کی طرح ہوتی ہے ملکل وہ جو ہے نا ایک یہ بھی ہرے رنگ کی ہاں بڑی پیاری سی گلو کی جو ہے نا یہ گلو سبز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لینا ہے ایک تین انچ کا ٹکڑا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کٹکی ہوتی ہے جس کو کور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تین انچ کے دو ٹکڑے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں ریمیڈی ڈیڑھ کپ پانی میں پکانے کے ٹھیک ہے ڈیڑھ کپ پانی میں اس کو پنے پکانا ہے اور ۱۲ کپ پانی میں پکانے کے بعد اتنا پکانے ہیں اس کو کہ ایک quap رہے ہیں ایک quap آپ نے گرم گرم صبح اور شام دو ٹیم اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں کہ آپ نے مخصوص کسی ٹائم پہ لینا ہے صبح شام آپ کسی بھی ٹیم لے سکتے ہیں غزہ سے پیری بھی لے سکتے ہیں بات میں بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی اشو نہیں ہے اور اجوائن اس میں آپ نے ہاف کی سپون لالتا ہے تو یہ آپ نے ۲۲ کپ پانی پکانے ہیں اگر ان میں سے ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود نہ ہو تو صرف ان میں سے کوئی بھی دو چیزیں ہو تو اس سے بھی آپ کا بخار ہوتا رہتا ہے تو یہ تو آپ کا ہوگیا اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ آپ کا جو پلیٹ لیٹس کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک لیٹر آپ نے انار کا جوز اچھا یہ چیز بھی آپ کو میں بتا دوں کہ قدرت کا نظام ہے کہ جب دنگی کا موسم آتا ہے دنگی جس موسم میں آتا ہے اس موسم میں تین پھل بھی آتا ہے انار موسمی اپل مٹھے بھی ہیں یہ تین جو ہے یعنی اللہ تعالی بیماری بیچنے سے پہلے ہی اس کا علاج بھی بھی سبحان اللہ تو یہ جو تین چیزوں کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انار کا جو جوز انار کا جوز انار کا جوز لینا ہے ایک لیٹر ایک لیٹر میں بنانا بتا رہا ہوں اس کو بنا کے رکھیں ایک لیٹر آپ نے انار کا جوز دو سو پچاس ایمل اپل کا جوز ڈائی سو ایمل اپل کا جوز اور ڈائی سو ایمل آپ نے موسمی کا جوز اچھا ہم اس کو ایمل سے یوں کہے کہ ایک گلاس آدھا گلاس کیوں سمجھیں ایک گلاس انار کا ایک گلاس انار کے آپ نے لینا ہے ایک لیٹر تو کتنا ہو گئے ایک لیٹر ایک لیٹر ایک لیٹر آپ کا تقریباً دو گلاس ٹھیک ہے تو دو گلاس انار ہو گیا ایک گلاس آپ کا اپل اور ایک گلاس موسمی کا جوز اس کو آپ نے ساروں کو ملا دینا ہے اور اس میں ڈیل لیٹر پانی ٹھیک ہے ڈیل لیٹر کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے تقریباً آپ کا ڈیل لیٹر کے قریب بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیل لیٹر ہی آپ نے پانی ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی بوٹل وغیرہ میں ڈال کے رکھتے ہیں اور ہر آدھے گھنٹے بعد جتنا مریض کی طلب ہو جتنا پی سکتے ہیں جتنا زیادہ پییں گے اتنا وائٹ سیل گروہ گا واو زبردست جتنا زیادہ پییں گے پلیٹلیٹس آپ کا بڑھتا جائے گا جتنا زیادہ پیتے جائیں کیونکہ آپ کے مصمی جو ہے اس میں ویٹامین سی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پیٹلیٹس کو بڑھانے کی لیے بہت ہی بہت ہی ہے اور پورا ایک دن یوز کرنے کے بعد اس کو پورا ختم کرنے ایک دن میں اچھا، ایک دن میں ختم کرنے ہاتھا یاد دن گھنٹے بعد جاتی اپنگے تو ایک دن میں پانی کی جائے گا فائنے پیلاتے رہے تو آپ اگلے دن اس کا ٹیسٹ کروانا انشاءاللہ پلیٹلیٹس دیکھنا پی سبحان اللہ عزبادہ سمائی درمانک کولر ہے راول پنڈی سے ہلو اسلام علیکم مزمل پات کرو راول پنڈی سے مزمل صاحب کیا پوچھنا ہے ڈکر امران سے ڈکر صاحب سے ایک دو سوال سے میرے سوال کیجئے سوال کیجئے ڈکر صاحب مجھے سیور ہو جاتا ہے ہر ایک مینے بات ڈاس انت بات پنہ دن بات ڈکر صاحب سے ایک دو سوال سے سوال کیجئے ٹھیک ہے عمر کتنی آپی عمر میری ٹوئنٹی نائن ہے ٹوئنٹی نائن ہے ٹھیک ہے کوئی شگر وغیرہ نہیں نہیں کچھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے کرونا ہوا تھا لارسنہ اوکی کرونا ہوا تھا اس کے بعد سے مجھے آئیتا متاثر ہوئے نا اس سے تو دیکھیں آپ کا میدے کی کنڈیشن کیا ہے میدہ آپ کا کس طرح کنسٹی پیشن زیادہ تو نہیں رہتا یا پھر موشن وغیرہ تو نہیں رہتے ہیں میدے کی کنڈیشن کچھ یہ صحیح نہیں ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی ڈی ٹی وغیرہ سینے میں جلن کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے صرف ایک مینہ پار آچانک سے سیوال ہویا تھا تھانڈ لگنا ہویا تھا ٹھیک ہے تو میں جو ابھی آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں صرف دو ہی چیزیں اس میں آچھا آن ایئر دیکھیں آپ بہت شکریہ آپ نے کال کرتا ہے دو چیزیں اس میں چرائتہ اور گلو کی لکڑی چرائتہ کسی بھی قسم کا بخار ہو چاہے وہ چکن گونیا ٹائ فائٹ کسی بھی قسم کا پرانے سے پرانے بخاروں میں اس کا ذکر ہے ٹپ کی کتابوں میں آچھا آ اکی گلو کی لکڑی اور چرائتہ ہر قسم کے بخاروں کو نکالتی ہے ٹھیک ہے ہڈیوں کا بخار ہو کوئی بھی ہو اچھا ویسے اگر بخار نہ بھی ہو تو ہفتے میں ایک دن ہم اس کا قیوہ بنا کے پی سکتے ہیں موسم چینج ہو رہا ہو جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم میں پی سکتے ہیں اتیار کے طور پر پی سکتے ہیں اتیار کے طور پر پی سکتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفکس نہیں ہے فائد ہے فائد ہے فائد ہے تو آپ نے چرائتہ اور گلو کی لکڑی اب چرائتہ تو تقریباً سوہ گلاس پانی میں پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ سوہ گلاس کی جگہ تقریباً ایک کب بڑا والا رہ جائے تو پھر اس کو آپ نے ایک کب صبح اور ایک کب شام کو پینے ہیں تو آپ کے جب بخار ہو فیل حال کے طور پر ایک ہفتہ ویسے صبح پین گے تو مکمل طور پر بخار ختم ہو جائے گا لیکن جو پرانا بخار ہو اور ویسے جو ہے جب آپ کو بخار ہو تو آپ دو سے تین دن نیوز کر سکتے ویسے بھی اوکے اچھا یہ جو ابھی میں دیکھ رہی تھی چرائتہ اور گلو کی لکڑی کے اوپر اس کے فوائد آپ نے کہا بخار کے علاوہ کیونکہ چرائتہ پچھلے ویک بھی آپ نے بڑی تعریفیں کی تھی دیکھیں چرائتہ اور بھی اس کی ورث بتائیں اس کے فائدے بتائیں تاکہ لوگ بولیں گے صرف بخار ہی نہیں بہت سارے اور بھی بینیفٹ سے دیکھیں چرائتہ جو ہے ویسے آپ جو ہے اگر میری طرح خوبصورت ہونا ہے تو چرائتہ استعمال کرنا کھا ہے یعنی کہ آپ نے اپنا بلیڈ ساف کرنا ہے اور آپ نے اپنے فیس کو کلیر کرنا ہے فیس میں گلو لانا ہے تو آپ نے چرائتہ پینا ہے رات کو بگو گے صبح پی لیا کریں ٹھیکے اور ویسے بیٹ جو پنجاب کے لوگ اس کو ویسے کہتے ہیں چرائتہ کرایتہ پنجاب کے لوگ ٹھیک ہے تو وہ ویسے بھی گرمیوں میں بچوں کو استعمال کراتے ہیں یہ مجھے لگنا مائی کی بوٹی ہے گرمی طانوں سے بچنے کے لیے جیسے عام کا سیزن آگیا تو اس کے ساتھ جو انہیں یہ استعمال کر رہے ہیں بلیڈ ساف کرتا ہے بلیڈ ساف کرتا ہے بلیڈ پیور کرتا ہے خون ساف کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا شگر بھی لیول کرتا ہے جن لوگوں کو بار بار خارش آتے وہ عجیب دادھوڑے سے پڑتے ہیں بلکل دیکھیں بلیڈ سے ریلیڈ جتنی بھی بیماری ہیں اس کے لیے بہتر ہیں اچھے یہ آپ نے کہا ایک تو صبح نہار مو پی لیا اور ایک شام کو اثر کے بعد لے لیا یعنی کہ خالی پیٹ کا آپ کا مانشن کرتا ہے لیکن کڑوی بہت ہوتی ہے کڑوی زہر ہوگی لیکن کڑوی چیز یہ آپ کے لیے فائدہ مندھتا ہے کڑوی دوائی تو بخار دور کرتے ہیں بچوں کو جب پلائشن ناغ بھی بند کرتے ہیں پیو 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 وہ ایک الگ سے کنڈیشن تو لیکن وہ آرام بھی آجاتا ہے اچھے جی ہمارے پاس ہم لوگ آج ناظرین ڈینگی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ٹوپک بھی ہمارا رہا ہے ڈینگی اور ٹائفٹ کے اوپر اور بخار جب بچوں کو ہوتا ہے اب ہم بچوں کی بات کریں گے اور ڈروک سب سے پوچھتے ہیں کونسی ایسی ہوم ریمیڈیز ہیں جس سے ہم نہ صرف ایک تو ہوتا ہے بخار سے بچاؤ پھر اپنا آپ کوئی سٹرونگ کیسے کیا جائے افکورس ایک انسان کے اندر انرجی لاغرپن دور ہونا چاہیے میں عمران صاحب کے پاس ایک بار پھر ان سے پوچھتا ہوں عمران صاحب انسان اب ایکٹیو بھی تو ہونا چاہتا ہے کہ وہ ایکٹیو رہے بلکل دیکھیں اکثر جو ہےنا ڈینگی ہو یا چکن گونیا ہو ڈائی فائٹ ہو تو ان کے بعد جو ہےنا ان کے مضیر اصلاحات یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے جوائنٹس ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں ویٹامین ڈی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر جو ہےنا آپ کا مسلس وغیرہ جو ایویک ہو رہے ہوتے ہیں عصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں قوت مدافیت کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آج کے ایک ریمیڈی بتاؤں گا جو لوگ ڈینگی سے یا چکن گونیا یا کسی بھی قسم کا بخار اس کے بعد وہ سہتیاب ہو گئے ہوں اس کے بعد ان کو کسی بھی قسم کی ویکنس فیل ہو رہی ہو کمزوری ہو رہی ہو قوت مدافیت کم ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں جو ریمیڈی بتا رہا ہوں یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو جب سہتیاب ہو جائیں یعنی مکمل طور پر اب ان کو ایک چیز جو ہے نا فیور بلکل ختم ہو گیا ڈینگی کا بلکل ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ بھی حالا Alliance اس کا بری آئلesیں اس گنہگوری اس گنہگوری اس گنہگوری اس maiorی نمsi اس کو اسenzie عشوہ گنڈا بھی کہتے ہیں باک مرکل ختم ہو اس نے کمیرہ اس کے بعد وہ اس میں کیم الس악 ختم ہو گیا اس گنہگوری اس میں اسگنے گوری اس کے بعد اچھو گنڈا بھی کہتے ہیں اس شرین Curt identifying اس کا مرکل ختم ہو گئے اس گنہگوری دیتمیں اسڈ cidade آپ کے بعد یہ ہے سفید مسلی انڈیا تو اس میں ایک پاکستانی بھی آتی ہے لیکن آپ نے لینا ہے انڈیا نے کیونکہ یہ جو اس کے یہ جو کورنر ہوتے ہیں یہ اس کے کورنر یہ بلیک ہوتے ہیں اس کی پچانی ہے اور ٹوٹنے سے بڑی آسانی سے ٹوٹی آتا ہے پاکستانی ہوگا بڑی دان لگانی پڑے گی اور پھر اس کے اندر یہ نشانی نہیں ہوگی اس کے کورنر بلیک نہیں ہوگی تو یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور مغز بادام بڑی آسانی پڑے گی ہم ANKA اس کے اندر مکمل آفادیت موزuyorum اس کے اندر اوئل ہوتا ہے جبکہ امریکان بادام میں یہ کورنٹی نہیں ہوتی ہے وہ صرف و صرف ٹیس کے لیے ہوتا ہے امریکانوں بھیسے بھی کورن میں کورنٹی نہیں ہوتی ہے کورنٹی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے بلکل نہیں ہوتی ہے بتاک ہمانے پاکستانیوں کی لیے تو بلکل نہی ہوتی ہے آپ نے لینا ہے پچاس گرام مغز بادام بھی آپ نے لینا ہے پچاس گرام اس کو آپ اپنے ذائقے کے لیاز سے حسب ذائقہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں بادام کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دوائی دوائی میں کھا سکتا ہے ایک یہ اور پھر یہ مصری مصری کو بھی تھوڑا بڑھا کے ڈال سکتے ہیں مصری اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ یہ میٹھا ہو جائے اور آرام سے کھائے جائے خوش ذائقہ ہو جائے مصری بھی آپ نے ڈالا ہے پچاس گرام اور ایک یہ آتا ہے جنسنگ زنگ ہوتا ہے اس کے اندر جنسنگ زنگ سے زندگی وہی زنگ سے زندگی تو یہ قوت مدافیت کے لیے بہترین ہے زبردست یہ ایک سبزی ہوتی ہے جو کوریا سے آتی ہے سبزی ہوتی ہے یہ تو ان کے ہاں تو ایسے کھاتے ہیں ہر چیز میں سالن بھی بن رہا ہے شربت بھی بن رہا ہے پورڈر بھی بن رہا ہے تو زنگ ہے اس کے اندر اس سے سکین نہیں اچھی ہوتی ہے تو یہ جنسنگ اس کے تو یہ میں نے چھوٹا پیس لائے ورنہ یہ بقاعدہ انسان کی طرح بنا ہوتا ہے اس کے ایسے ہاتھ ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں سر ہوتا ہے انسان کی طرح بنا ہوتا ہے تو یہ جنسنگ آپ نے پچیس سے تیس گرام پچیس سے تیس گرام جنسنگ بھی اس میں ڈال کر ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح گرینڈ کر کے مطلب پورڈر بنانے بلکل کپڑا چھان کر لیں تو اچھی بات ہے ورنہ آپ نورملی طور پر چھنی میں بھی پورڈر بنا کے کیونکہ کوئی نہیں جڑی بوٹی ہو تو اس کو باریک بلکل پیسا کریں تاکہ موٹا نہ رہے زیادہ موٹا بھی کتنی کیلئی تھیت نہیں ہوتا اس لئے بلکل باریک کیا کریں بلکل چھان لیں تو ایک چائے کا چمچ صبح ناشتھے سے پہلے اور ایک چائے کا چمچ شام کو اثر کے بعد ایک کلاس دودھ میں ملا کر پی نیش جیسے ہم کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں تو اس طرح کا ایک سپلیمنٹ ہے یہ ہربل سپلیمنٹ ہے ایک ہربل فورڈ سپلیمنٹ ہے جو آپ کے ریکاوری کے لئے ہے بوڈی کے اندر اگر کسی بھی قسم کا بیمار ہونے کے بعد اگر آپ نے دوبارہ سے اٹھنا ہے اپنے آپ کو اسی حالت میں لانا ہے اسی پوزیشن میں لانا ہے تو آپ یہ یوز کریں جنسنگ اس کو آپ 40 ڈیس چالیس دن آپ استعمال کریں تو کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افک نہیں ہے میں خود کھاتا رہتا ہوں بوڈی افکنس کے لیے میں ویسے بھی کھاتا رہتا ہوں جتنے بھی جھم کرنے والے لڑکے ہیں جو مجھ سے آگے ملتے ان سب میں یہ ایڈوائز دیتا ہوں تو یہ کرنا ہے آپ اس کو استعمال کریں دودھیں ملا کے چالیس دن استعمال کریں جتنے بھی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں جو آپ نے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں مردوں کی خاص طور پر میں ہوں گی جو لوگ جم جاتے ہیں 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 بہترین ہے اس کی بنیوی بوڈی کبھی گری کی نہیں وہ دوسری بوڈی ہوتی ہیں مسنوی بوڈی وہ وقتی طور کی ہوتی ہیں اور پھر اس سے آپ کی لائف بھی کم ہو جاتے ہیں یہ آپ کی لائف ٹائم دیتی ہے یعنی کہ آپ کو ادرونی طور پر کوئی بھی اس طرح کی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے یہ نیچرل ہے قدرتی طور پر ہمارے درمین جب آپ افکورس ہوم ریمیڈی بتا رہے تھے تو ایک کالر نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی کامام کرتی ہے ان کے جسم میں گھر میں جو افکورس ایکٹیویٹی ہوتی ہے خواتین کی کپڑید ہونا ہی ہے وہ تو کمر میں بہت درد ہو جاتا ہے اور کمر کے درد اگر مجھے ریگولر درد ہے اس کو ہوم ریمیڈی آپ پرسکرائب کریں گے لیکن ان کی ایج کیا ہے؟ ایج مجھے تھرٹی ایٹ اچھا کچھ خواتین کو خواتین کے پوشیدہ مرض اس کی وجہ سے بھی ٹیک 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 اور ویسے جو میں ایک ریمیڈی بتاؤں گا جو دونوں پر ورک کریں جس میں گون پھولائی گون پھولائی جس کو چیڑ بھی کہتے ہیں ہزارے کے لوگ چیڑ کہتے ہیں اور پشٹوں میں اس کو پلوسا کند کہتے ہیں ٹیک ٹیک پچاس گرام جس کو سندھی میں کھور بھی کہتے ہیں ٹیک تو وہ لینے پچاس گرام گون پھولائی یا گون چیڑ کے دیں پلوسا کند کے دیں انیس سال ہے ان کی ممہ نے کال کی تھی انیس سال ہے اس کا ذراہ میری ہو گیا تھا مجھ سے مجھ سے میرے سننے میں غلطی انیس سال ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو گون پھولائی چیڑ جسے کہتے ہیں ٹیک ہے وہ لینے ہیں پچاس گرام ٹیک ہے کمر کس کمر کو کس دے وہ کس دو کمر کو کس دو ٹیک ہے جس کو چنیا گون بھی کہتے ہیں اور یہ کمر کس اس پر بھی کہتے ہیں کمر کس دو ٹیک ہے جب بچے دلیورتے ہیں تو مائیں وہ پنیری بناتی ہیں کچھ پنجیری بناتی ہیں آپ دیکھیں کہ بچے ہونے کے بعد کمر کتنی نازوں کو جاتی ہے اس کو ریکوری میں کیا ہوگا کمر کس تو اس کے جو ریمیڈی میں بتا رہا ہوں یہ آپ اس کو مسترسل یوز کریں تو آپ کی کمر کو لوئے کی طرح مضبوط کر دے گا اتنی پاورفل چیز ہیں آپ کے موریں جو ہیں ان کو طاقت دیتا ہے ٹیک ہے تو یہ آپ نے لینا ہے کمر کس اور گون پھولائی اور سنگاڑے سکے وے سنگاڑے صرف یہ تین چیزیں آپ نے پیس کر ایک چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور ایک چمچ شام کو اثر کے بعد ایک کب دودھ کے ساتھ مو میں ڈالنا ہے تین بار یا اللہ شافی یا اللہ کافی پڑ کر آپ نے پینا ہے اس کو آپ نے تیس دن ایک مہینے استعمال کرنا ہے پھر آپ اپنی کمر دیکھنا اچھا ایک اور چیز ہے دیکھیں کہ ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ نے صبح نیارمو چرائیتا اور گلوپ کی سٹک کی بات کی پھر آپ نے اس طرح ایک یہ بھی بتایا کہ آپ گرم دودھ سے لیں تو میرے خیال میں اگر 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 ایسے کر لیں ایک دن یہ لیں ایک دن وہ لیں تو ہمارے پاس یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا ابار ہم ریگلر لے رہے ہیں کوئی پوبلم ہے وہ ایک الگ ہے لیکن اپنے آپ کو ایسے اگر کوئی پوبلم نہیں ہمیں سونگ کرنا ہے تو آپ کیسے ڈے بائی ڈے اس کو چینج کر کے لے سکتے ہیں دیکھیں اس کو ویسے جو یہ جو ریمیڈی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ مدافعیت کے لیے یا ویسے جنرل فٹنس کے لیے شام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلی ایک ٹیم لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم یا کچھ جو لڑکے جیم جا رہے ہوتے ہیں تو جیم جانے سے دو گھنٹا پہ لے لیں چھیک آپ اس کے بعد آپ ایکسرسائز دیکھنا انرجی دیکھنا بوڈی کے اندر جو ویٹ آپ اگر مثال کے طور پہ ٹھٹی کیجی مارے تو اس کے کھانے کے بعد ٹھوٹی کیجی مارے گا تو اس طرح سے بوڈی کے انرجی بھی لاتا ہے ٹھیک ایک پاور بوڈی کے اندر ایک پاور آتا ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیم کریں آپ جن کو کوئی پوبلم نہیں ہے آپ نے بیس دن استعمال کر دیا تو بیس دن کا ہی گیپ دے دیا پھر بیس دن استعمال کر دیا پھر بیس دن کا گیپ دے دیا یہ تو میں نے ویسے بھی اپنی لائف میں میں نے رکھا وای اس کو کنٹینیو رکھا وای کس طرح سے رکھا وای کہ جی مہینہ استعمال کیا مہینہ چھوڑ دیا پھر مہینہ استعمال کر دیا مہینہ چھوڑ دیا اس طرح سے کیونکہ ہم جس طرح سے غزائیں لیتے ہیں پھر ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنی باڈی کو فیٹنس میں لانے کے لئے ایک گاڑی ہوتی ہے نا اس کو چل رہی ہے تو اس میں کام تو نکلنا ہے اب کام نکلے گا تو اس کو کام تو نہیں ویسے بھی میں دیکھتی ہوں کہ مرد حضرات تو جو ہیں وہ ضروری نہیں ہم جم میں جائیں یا وہ خواتین لیکن جو لوگ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں بیزی رہتی ہیں بچوں کو دیکھنا فیملی کو دیکھنا سسرال والوں کو دیکھنا رات کو کھانا اس سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ ایک ان کی انیشلی جو ایج ہوتی ہے اگر وہ پچیس کے اوپر جاتے ہیں افکورس ان کے ذہن میں صرف اپنا جاب اور بچے ہی ہوتے ہیں اور وہ پندرہ بیس سال صرف اس ہی ایکٹیویٹی میں گزار دیتے اور اپنے پر توجہ نہیں دیتے تو براہ مربانی آپ لوگ اپنی ہیلتھ کا خاص طور پر اگر آپ نے اپنے بچوں کی آگے خوشیاں اگر اللہ اللہ پاک آپ کو زندگی بڑی قیمتی ایسی لئے تو خودکوشی کو حرام دیا ہے کہ میرے رب نے ہمیں یہ نعمت سے نواز آئے تو اس کی قدر کریں آنکھوں کی قدر کریں ہاتھوں کی قدر کریں یہ نعمتیں ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھئے تو براہ مربانی آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں نے کھانا کہا لیا ناشتہ کر لیا بس میری زندگی یہاں تک ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو اندر سے سٹرونگ کرتی ہیں جو آج کا کھایا پیا ہے وہ دس سال بعد بھی آپ کو ریپریزینٹ کرتا ہے امران صاحب ایسا ہے کہ اگر ہمارے بچے جیسے شروع میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارا پندرہ سال کے بعد ریپریزینٹ ہوتا ہے اور مرد حضرات بھی افکورس ایکٹیو رہتے ہیں جاپ پہ جانا یہ وہ تو ان کی ذہن میں سے بھی ہوتا ہے کہ آپ دوپیر کو کھانا کھا لینے ایسا ہی ہے اور چھوٹا موٹا کچھ کھا لیا لیکن ان کے سین میں کانشپٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے آرگن اس طرح جو اگر ہم کچھ سٹرونگ چیز جالیں گے دس سال کے بعد ان کو انرجیٹک فیل ہوگا یہ جو ایج ہوتی ہے نا ٹین ایج اس ایج میں آپ کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کا آپ کو بینیفیڈ ملتا ہے فورٹی ایج کے بعد جب آپ کی گواد مدافیت کم ہو رہی ہے جس نے پہلے اگر اس کی قدر نہ کی ہو تو بعد میں جا کے وہ اپنی کمر پکڑے گا یہ کیا ہو گیا تو پہلے سے ہی آپ اس کی تیاری کرو آپ کو پتہ ہے کہ چالی سال کے بعد آپ کا قوت مدافع کم ہو جاتی پر چالی سال کے بعد تو آپ بلیڈ بھی نہیں لیتے چالی سال نہیں آپ کو بلیڈ کی ضرورت ہے ضرورت ہے اس چیزوں کو آپ خیال کریں تو اپنی سہیت کا خاص خیال کریں ایسے ایس کمپیر ٹو جو کے پی کے میں رہتے ہیں جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کے تو جسمانی کیونکہ نیچرلی ہوا اور نیچرلی دودھ کیونکہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ان کے گھر میں سب نیچرلی ہوا ہم لوگ رہتے ہیں شہروں میں ہم ان تمام چیزوں سے بہت محروم ہیں ہم لوگوں کے پاس نیچرلی ہوا ہے سارا دین پولیٹو ہوتا ہے دھوب آتی نہیں ہے خاص طور پر ہم کراچی والے تو یارہ بارہ بجے اٹھتے ہیں تو ویٹیمن ڈی جب مل رہا ہوتا ہے تو اس دن پر ہم سو رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ایسے ہی تو جو آپ کے 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 پی کے ہیں یا پنجاب سائیڈ کے ہیں گاؤں دیاد کے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں میرے اپنے عزیز اینک تو ایٹی فائف ان کی یہ جائے ہیں آپ سے زیادہ وہ اینرجیٹک ہے میں اس بار جب گیا تھے کے پی کے تو مرگان تو جب میں گیا تو پہاڑ پہ وہ چڑ رہے تھے تو میں تھا میرے ساتھ ایک اور میرے ہمزل پی تھے تو وہ میرے سسر ہیں جنگی بھی بات کروں تو وہ اوپر چڑھ کے ہمیں آوازیں دے رہے ہیں آونا ہم آدھے راستے میں ہیں ایسا ہے یعنی کہ اتنا سانس چڑھ گیا تھا کیونکہ ہمارے ایک چیز ہیس ٹو نہیں ہے وہ لوگ ہیس ٹو ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ ریس لگا کے بتا دو سفید داڑی میرے سسر ہیں اور ایٹی فائف ان کی ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کو لنبی امد ہے تو ان کے ساتھ آپ ریس لگا کے بتا دیں ہم لوگ پہاڑ پہاڑ نہیں چڑھ ستے پہدل وہ اتنے لنبے راستے پہدل لیاتے ہیں ہم تو یہاں سے اگر کئی دود لینے جا رہے ہیں یا روٹیاں لینے جا رہے ہیں تو بھائک پہ جا رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمیں آگے جا کے نقصان دیتے جتنا میں نے دیکھا کہ جتنا ہم لوگ پہاڑ کرتے ہیں جتنا ہم چلتے ہیں ہمارے بلڈ سرکولیشن ایکٹیو ہوتا ہے ہمارے پسینہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹوکسین ایلیمنٹ نکل رہا ہوتا ہے اب ہمارے بس کچھ ایئی سسٹم ہی نہیں ہے تو آپ نے بہت سہل کیا ہے تھوڑا سا مجھے بھی کہے کہ وہاں تک چلنا ہے تو میں بھی کہوں گا میں بھی کہوں گا جا ہوں گا ایکسرسائز ضروری ہے اور متوازن غذاب 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 اگر لوگ بس کہتے ہیں ہمارے پیٹ بھرنا ہے تو بس تک ہمارے پیٹ بھرنا ہے یہ ہے کہ اس کو لیمٹیڈ کھائیں آپ ہر کھانا کھائیں دنیا کی ہر چیز کھائیں اللہ تعالی نے ہر چیز دیوے لیکن اس کو لیمٹیڈ سمجھ کے کھائیں اس کے فائدے کھائیں یہ بہت اچھی بات کہ اگر جزیں ہمیں یہ پہلوم ہو جائے کہ ایک بندی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے دو روٹی سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی وہ بھی اب ایک ہو گئی اور ہماری لیمٹیشن اگر ہم بہت ساری چیزیں آپ بہت ساری ڈشز رکھیں تو آپ کتنا سوچ رہوں گے کہ سب کھا جاؤں لیکن جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ سے تھوڑ کیونکہ ہم کراچی سے برلانگ کرتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں وہاں جا کے مجھے گڑ والی چائے نصیب ہوتی ہے یہاں پر ہوئی ہماری سفید چین ایسا ہلکا آپ نے کھایا اور ایک گھنٹے بعد دوارا مانی گے جہاں پر ہم نے کھایا ہوتے ہیں وہ شام تک بولتے ہیں اس کا خزم ہو جائے سچ میں جب مالم جببہ جائیتی راستے میں ناشتہ ہم نے کھایا اور وہاں سرماں ٹربل بہت ہوتا ہے تو انہوں نے انڈہ پرائٹہ لیا بلکہ پورا ڈیپ فرائی سب کچھ میں سرہا گھبرا جائیتے ہیں جب میں نے کھایا مجھے پتہ بھی نہیں چلا بے لیکن سرما تکانے میں مدر لگتے ہیں وقت ہم ہوتے ہیں ہم شکر ہے شکر ہے اللہ کیا کہ ہم چھ گهنٹے پیلے نکل گئے ٹی وی مے چکے ڈیوی مے چکے گئے کنے لوگ مر گئی ہیں ہے کہ کھا توفان ہم توفانر کیا توفانر کیا ہوتا ہے توفانر کیا تک ہے توفانر کیا جو لوگ مری کے جو لوگ ہوتل سے جس طریقے سے ایک ایک کمرہ جو ہے یعنی کہ جس کمرے کو آپ دیکھنا پسند نہ کرے تو وہ کمرہ جو ہے بیس بیس ہزار پر رہنٹ اس کمرے کے اس کمرے کے سیزن کے مطابق آپ دیکھنا بھی پسند نہ کریں سیزن کے مطابق وہ لوگ اور جو آپ کی پسند کا کمرہ وہ تو پھر چالی سزار صرف نائٹ گزارنے کے ہم نے کہا کہ بھئی صرف رات گزارنے لیکن ہمیں تو اچھا ہوا کہ روم نہیں ملا اور جن کے مل رہے تھے تو وہ بہت دور بھی تھے ہمارے جاتے جاتے سبح ہو جاتے لیکن ہم نکل آئے ہم لوگ چار بجے وہاں سے نکل آئے اچھا ہمارے پاس ابھی یہ ایک پلیٹ سجی گیا اس کے بارے میں بتایا یہ نوی رہ جانب اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ڈنگی کے مریض ہیں تو پیری بار تو یہ کہ ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے ڈنگی سے بچنے کے لیے احتیاط کیا کرنی ہے اب مچھروں کیلئے کیا آپ نے احتیاط کرنے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اسپری ہونا تو وہ تو پتہ نہیں کب ہوگا تو اس سے پہلے آپ خود اسپری کر لیں اپنے گھر پہ خود اسپری کس طریقے سے کریں گے آپ نے اس کی دھونی دینی ہے آپ نے ایک تو لوبان لینا یہ ہوتا ہے لوبان ٹھیک ہے کومنسی چیز ہے ہر ایک کو بتا ہوگا لوبان اور یہ دوسرا ہے ہرمل جس کو کالا دانا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوبان کو آپ نے باریک پیسنا ہے پورڈر بنانا ہے اور ہرمل کے ساتھ ملا کے آپ نے اس کی دھونی دینی ہے ٹھیک ہے صبح شام دو ٹھیک ہے آپ اس کی دھونی بھی دیں پورے گھر کی ٹھیک ہے اچھے یہ والی جو ہے یہ بھی لوبان ہے اس کو کہتے ہیں کندر لوبان یہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں اس کی دھونی دے دی تو آپ کو کسی روم سپری کی ضرورت نہیں پڑے گا چاہتے ہی کہ یہ ایک دلی دکھائیے یہ بھی دکھائے ہاں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہکتے ہیں ہمارے ہوا خوشبو دیکھیں اچھے وہ جو ڈلی دکھائیے کہ ہمارے ہمارے یہ تک آتے ہیں کھڑے کو کوشہ شہنیاں ایڈی ملک اے اس کے بے گھورorků اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جلا کے کوئلے پر رکھ دیتے ہیں بس ایسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں چار پانچ لوگ اور محفل بھی لگی ہوتے ہیں اس کی خوشبو بھی آرہی ہوتے ہیں اس کی خوشبو سے بھی لوٹ ساتھ بہتے ہیں اور اپنی کپسہ بھی لگی ہوتے ہیں اس سے مچھر وغیرہ بھاگ جاتے ہیں؟ مچھر وغیرہ یہ لبان اور کالا دانو کھڑے مکوڑے ہیں میں کسی بھی لگوں کے بڑے مکوڑے ہیں نظر سے بھچے ہیں جو لوگ دیکھنے کے لیے اس کی خوشب ٹھیکیتے ہیں کیونکہ وہ نظر سے بچنے کے لیے کیونکہ وہ آتا ہے جو بابا دوکان میں بیٹھتا ہے وہ ساتھ میں دھنی کر رہا ہوتا ہے ایسی خوشی ہے لوگ بڑے خوشی سے کہتے ہیں آپ یہ بھی دے جو ہے باڑی پیاری سینچہ بڑھ دور اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہے تو یہ مطلب یہ کہ دھونی کے لیے آپ احتیاطی تتابیر میں اس کی دھونی کریں صبح شام اس کی دھونی کریں اور فل سلپس کا استعمال کریں میں نے ٹی شیٹ بینی ہے تو مجھ بے نہ جانا ویسے آپ لوگ فل سلپس کا استعمال کریں انہوں نے پر آکے ہوتا رہا تھا خاص طور پر آپ نے گھر پہ جو آپ کے کھلے برتن جس میں پانی پڑھا ہو یا پھر ایسی کا پانی گر رہا ہوتا ہے وہ بھی بھی کھل رہا ہوتا ہے ساف پانی میں زیادہ آتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے بہتا سفائی پسند ہے دھنگی بلکل پسند ہے میں ہران کروں کہ بہتا سفائی پسند ہے میرا دوست رہ چکے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ گھر پہ کھلے پانی نہیں چھوڑے اس کو ٹکے رکھیں آپ ٹکے فل سلیپس کا استعمال کریں آپ ٹھیک ہے گھر میں دھونی ڈیلی ایک بار کر دائیں یہ بھی اچھا ہے اور باقی بخار کے لئے آپ نے بتا دیا بخار کے لئے میں نے بتا دیا کہ کیا چیز کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک بار ریپیٹ میں چلا ہوں گی یہ چرائی تا جنہوں نے ٹی وی ابھی ابھی آن کیا ہو ڈالی گوڈ مارننگ بچ سبھی اور ایک اور بات بتاؤں کہ یہ گوڈ مارننگ بچ سبھی آپ رات کو ریپیٹیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں رات کو ریپیٹ شو بھی دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے یہ دوبارہ چلتا ہے اور اگر یہ تمام آپ نے کلپس دیکھ رہے ہیں تو گوڈ بورننگ بچ سبی کے پیج پر چل جائیں تو تمام آپ کو ویڈیو کلپس بھی جنہوں نے اگر فر ایزمپل جن کی ابھی لائٹ نہیں آ رہی ہوتی وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوم ریمیڈیز ان کی وہ دیکھ سکیں تو وہ ریلیونٹ ٹو آج دینگی کے اوپر ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر عمران ہربلس جو ہے انہوں نے ہمیں بہت ساری اویڈنس ایک بار میں چاہتے ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا وہ دیکھ لیں کہ جن کو ڈھنگی اللہ نہ کہہ رہے ہو گیا ہو یا ہو چکا ہو یا پہلے تھا پھر بھی کیا اور کرنا چاہے تو اس میں جو بھی کنڈیشن آپ کی ہوتی ہے تو گھر میں چھوٹی موٹی ہوم ریمیڈیز وہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کیا چیزیں جو ہیں اوپنساری سے علاقے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر ساکتے ہیں جی ڈاکٹر ساکتے ہیں ایک چیز اور بت مریض کو کٹے ہیں کیونکہ جتنے ڈار کپڑے ہوتے ہیں اس میں اتنے ڈاڈاڈاڈ ہیں اور واش روم میں بھی نہ ٹانکے رکھیں مرسج کٹاروں میں بھی آپ ٹانکے نہ رکھیں جتنے گندے کپڑے وغیرے ہیں اسے ہوا الگ سے رکھیں مطلب روم کے اندر کوئی اس طرح کا آپ کوئی کارٹن اس میں رکھے اور جس کر کے کسی بھی ایک فرد کو اگر ڈنگی ہو تو اس کو تو آپ نے مکمل طور پر مچھر دانی میں اس کو رکھیں اور مچھروں سے محفوظ گر میں ایک مچھ بھی اندر آ کے اس مریض کو کٹے گا بائٹ کرے گا تو یہ دوسرے اگر کسی گھر کے فرد کو کٹے گا وہ ہی مچھر تو اس کو بھی ڈنگی ہو گیا تو اس جس کا اپنے خاص حال کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو احتیاطی تدابیروں کی باقی میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ بخار کے لیے آپ لوگوں نے چرائتا اوکے یہ ماچس کی تیلی کے برابر تقریب آپ لیٹ اپنے ہاتھ میں اب لے کے اب بتائیے گا آپ کوئی مسئلہ نے آپ اس کو ر ٹھیک ہے 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 � اسے کھڑکی بھی کہتے ہیں کھڑا تو ا отлич ہوتا ہے وہ تابع ہے لاید خربوزیٹ ہے جیسی خربوزیٹ ہے اس طرح تو یہ کھڑکی بھی کہتے ہیں اسے آپ اس کو کھڑکی نام مشہور ہے کھڑکی یہ آپ نے اتنا پیس یعنی کہ تین انچ کے ایک برابر یہی بھی آپ نے دو ٹھڑڈیاں لینے ہیں دو شک لینے ہیں اور اجوائن آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون اس کو آپ نے جو ہے ڈیڑھ کپ پانی میں پکانا ہے اپ اتنا پکانا کہ ایک کپ رہ جائے بڑے کپ ہوں تو ایک کپ صبح اور ایک کپ شام کو پی سکتے ہیں اور اس کو آپ کنٹینیو جب بخار ہو آپ لے سکتے ہیں اگر آم بخار بھی ہو لازمی نہیں کہ ڈنگی کا فیور ہو ویسی بھی آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی آم بخار گئے کوئی اس کے سائیڈ افکس نہیں ہے یہ بلڈ پیوریفائی بھی کہہ سکتے ہیں بلکل یہ چرائتا ہے آپ کا بلڈ بھی ساف کرتا ہے شگر کے امراض کے لئے بہترین ہے اور اجوائن تو آپ کو پتا ہے کہ میدے کے لئے بہت اچھے ہوتا ہے میدے کے امراض کے لئے جسم میں گیسز بنتے ہیں گیسز وغیرہ بلکل یعنی کہ جمس بھی مارتی ہیں بلکل یہ کٹکی خون ساف کرتی ہے شگر میں بھی کام آتی ہے زبردست تو یہ چیزیں آپ استعمال کریں یہ ڈینگی کے بخار کے لئے تھا اچھا اس کو جب آپ پانی میں مٹی کے برطن میں جو بھگو کے رکھیں آپ نے کہا شگر والوں کے لئے بھی بہتر ہے چرائتا اور کٹکی پھر یہ دو چیزیں بیج میں سے نکال لیں یہ شگر والوں کے لئے بھی ہے اور اس کی چار اسٹک کوئی پیسنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسٹک ڈال دیں چار ٹکڑسکی کر دیں چرائتا کے اور ایک ہم گروکی لکڑی یہ صرف شگر والے لے سکتے ہیں سبا شام دو ٹیم لے سکتے ہیں اور اگر میری طرح خوبصورت ہونا ہے تو پھر صرف چرائتا استعمال کریں صرف چرائتا استعمال کریں آپ کی طرح خوبصورت ہونا ہے آپ نے بہت دیر میں کہا لیکن ابھی تک میں نے چرائتا نہیں ابھی میں پینے شروع کروں گی تاکہ میں لائف ٹائم آگئی بھی خوبصورت نظر ہوں دوسری دی بتاؤں یہ اینرڈیٹک بخار کے بعد بخار کے بعد بخار کے بعد امیل السلام علیکم والیکم السلام ساجد حسین حجر آپ ہو رہا ہوں پتو گھی سے پتو گھی سے ساجد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں میں خرید سے ہوں اور آپ سب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں والیکم السلام والیکم السلام بہت سلام بہت سلام بہت سلام بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صبح صبح مفید معلومات آپ لوگ سلام کر رہے ہیں آپ کے ناظرین کو بھی کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے شکریہ آپ کا جہاں پر میں سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ میری والدہ ہے 55 years old ہیں ٹھیک ہے ان کو جو پرابلم ہو رہی ہے وہ پتھوں میں اور جو درد دینا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص کر جو چھوٹی ہڈی ہے نا ریڈ کی جو ہڈی ہے ٹھیک ہے پتھوں میں اور گتوں میں زیادہ تکلیف رہتی ہے ان کے لئے میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا ایک تو علاج بتا دیں دوسرا ان کے لئے کھانے کے لئے اور جو خوراک کا بھی ہے وہ بھی کورا سا مینشن کر دیں دیکھیں ان کو پہلے تو آپ نے ان کی ایج 55 بتائی ہے اور کوئی بلیڈ پیشر وغیرہ بلیڈ پیشر بھی ٹھیک ہے ان کا ماشاءاللہ اور شوگر بھی ٹھیک ہے بلیڈ پیشر بھی ٹھیک ہے اور شوگر بھی ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ان کو علاج کے ساتھ کھانے میں میدے ماں تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے دیکھیں ان کو بادی چیزیں بن کروایا اچھا ان کو لائیو آنسر دیں کوئی سوال کرنا تو کر لی جائے بادی لائیو دے دیں نہیں لائیو ٹی وی پر دیکھیں گے بہت شکریہ ہے آپ نے کال کی ساجے صاحب بہت شکریہ ہے اب آن ایر دیکھیں آنسر بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی امران صاحب دیکھیں اس میں ان کو پہلے بادی چیزیں بن کروائیں ٹھیک ہے جیسے چاول ہے بادی میں آلو چاول گوپی بینگن بینگن گوپی ٹھیک ہے چنے کی دال ٹھیک ہے بیف بڑا گوپی ٹھیک ہے ان کی اس طریقے سے وغیرہ وغیرہ جو بھی بادی چیزیں ہیں تو وہ آپ نے بند کروانی ہے ٹھیک ہے اور ویسے ان کو جو ہے آپ سفید مسلی انڈین سنگاڑا ایج ان کی زیادہ ہے تو ان کا میدہ بھی اتنا ویک ہوگا سینسٹیو ہوگا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نا سفید مسلی انڈین پچاس گرام اور سنگاڑا خوشک پچاس گرام گون پھولائی جو میں نے پہلے بتائی تھی ٹھیک ہے وہ بھی لینے آپ نے پچاس گرام تو صرف اور صرف جو ہے نا آپ نے یہ تین چیزوں کو پیس کر ایک چمچ صبح نہار مور ایک چمچ شام کو اثر کے بعد ایک کب دودھ کے ساتھ لینے مو میں ڈالنا ہے اور تین بار یا اللہ شافی یا اللہ کافی پڑھ کر آپ نے اس کو کنٹینیو چاریس دن استعمال کر آنا ہے تاکہ ان کے جو وائٹامین ڈی ہو اس کو بھی پورا کرے گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آہستہ دیکھیں یہ چیزیں ہربل سلو سلو ور کریں گی لیکن کوئی سائیڈ افک نہیں ہوں گے سلو سلو ور کریں گے جلدی کے چکر میں نہیں بڑھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ مجھ اچھی طرح ہے میری والدہ اللہ پاک ان کی بخشش کرے اکثر ہم لوگ اگر کچھ مہدے میں پرابلم ہو تو ان کی کچھ ایک خومرے میں بناتی تھی بڑی ہرڑ اور اجوائن کالان نمک سفید پودینہ چٹہ پودینہ بلے وہ اس طرف سے لادی تھی اپٹا پادچے تو سفید پودینہ تو آپ ہی آزارے کہیں گے ہیلو اسلام علیکم میں بتا رہی ہوں کس طرح کے لوگ کسی سب زوانے اپنی ہیں بھائی اور سفید پودینہ اور دو تین ایسی چیزیں تھی اور وہ یقین کریں وہ ایک چورن اتنا زبردست ہوتا تھا مزے کا لگتا تھا کہ ہم اس کو ایسے اجوائن اس پر دلتی لیکن اس کو جب گرینڈ کر دیا جاتا تھا تو جب ہمارے اگر کچھ ہمیں فیل ہوتا تھا تو ہمیں کہتے تھے کہ ایک فکی لے لو تو وہ جب ہم فکی لے لو تو وہ فائدہ ہوتا 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 ہے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اسی طرح ہر چیز کی فائٹ کیلئے تیار رہتے تھے بالکل ایسی اب پہلے ہر کھانے کے ساتھ تھوڑی سی ادھرک رکھ لیا ایسی ہے اسمہ بھی ساتھ ساتھ اور جب ہمیں گاؤں دیراتوں میں ہوتلوں پہ جب جاتے ہیں Skill 내일去 Bio اور ویکن ہوتل ہوتل کلاتی پہ لائے لیکن ان میں چنوڑے ہوتا ہے اورے پر وہ آپ کو بھاگئےás پہلے رہے ہوتا ہے اچھے خورت ہے کھ Märxt کھ تک تو وہ اسے پہلے انٹریئر سن بھی اور تو وہ محبت پہ مجرد کیا تو آپ نے کھانے کھایا اور وہ آپ کے پاس جیسی آپ نے کھانا کھالی اور اینڈ میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں تاکہ حضر ہو جائے جو کھایا آپ نے وہ حضر ہو جائے تو یہ چیزیں پہلے تھیں اب نہیں اب دیکھیں شادیوں میں کھانا حضر کر لیتے ہیں دیکھت گیا وائٹ کالرنگ دیکھت گیا ہمارا کانسپ دیکھو کہ تانچیج ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی بربادی خود کرتے ہیں اور ہمارے بچے رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ میں پلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پی رہے ہوتے ہیں اب کورس بچے کو بھی ایک ڈرنگ چاہیے اب سوچیں ہم اپنے بچے کو دے کیا رہے ہیں وہ تو زہر پی رہے ہیں اس کو بھی ساتھ میں آدھی کر رہے ہیں اور اس کامپیر ٹو پھر ان کی صحتیں ان کے بچے آپ دیکھیں ان کے بچوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں سکن گلو کر رہی ہیں وہ ہلڈی اور ایکٹیو ہے ہمارے بچے تو ہمارے بچے تو ہمارے بچے تو ہمارے اپنا لائف اسٹارل ہم ان کو ایسے ٹویٹ کرتے ہیں آج کل تو ہو سکتے کہ ہنگ کا زمانہ ہو مانا ہنگ کی جو دال بنتی جنہ کی دال تو وہ جب پہلے کے لوگ بناتے تھے تو ہماری والدہ بناتی تھی اللہ ان کو جنہ نصیب کرے تو جب وہ بناتی تھی تو پوری خوشبو پڑوس میں خوشبو آ جاتی تھی کہ کیا پایا کیا بات کیا بات خوشبو اتنی لیکن اوریجنل ہی رہی ہیں اوکے تھوڑی سی ڈالی جاتی تھی اور وہ پورے کھانے کا مائنگنر سی ہوتی بلکل اور وہ جو ہنگ ہے وہ آپ کی بوڈی کا بادی پن ختم کرتے ہیں اب چنہ کی دال بادی تو اس کا بادی پن ختم کرنے کے لیے اسی کا ایسی چیز ڈال دی جاتی کہ تاکہ اس کا بادی پن ختم کرتا تھا تو وہ بادی پن بھی ختم کرتا تھا اور ٹیسٹ 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 میں دو تین چیزیں کمیتی دانا کلون جی اور رائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں آکے آہستا آہستا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ہم لوگ کوکنگ میں بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ ہر ویک انشاءاللہ آکے ایک چیز بنا آگے جو بھی ہوں گی ہم پکیاں وغیرہ جو بھی ہوں گی سب ہم نتے ہیں بلکل بلکل ککنگ میں کڑی پتہ اور جیسے کلون جی اور اپنے ہنگ کا ہنگ بچے جب پیدا ہوتے تو ان کی چھوٹے سے پاؤں میں بھی بھی بلکل بچے سے والدہ دادی خاصتے درد دے دیتی تھی ان کی ایک ٹیکنیک بچے بچے بیتے ہیں بیتے ہیں بجائے کھلانے کی اس کے پیٹ میں ہنگ اس کے بل لیتے تھے تو اس کا گیس ہا رہے تھے بیٹ کے درد سے ہاں درد میں استعمال ہوتے تھے اس کو کچھ یوں پتہ نہیں اس کو پیس کیا مطلب اس کے صرف لگانے سے اثر ہوتا ہے تو پھر کھانے سے کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہے کہ ان کو پانی میں یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے چٹھاتے تھے شہد میں ملا کے چٹھا دیا گھٹی میں ملا کے چٹھا دیا گھٹی بنتی کیسے یہ عمل کاس جو میں شاید لائے تھا نہیں عمل کاس نہیں نہیں یہ میں نے شہد نہیں لگے پھلیں ہوتے ہیں اس سے گھٹی بنتی جے لیکن آج کلا ملتانس کو کوئی پوچھتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ نیکس آپ کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے بلکل چھوٹے بچوں کی ہیلتھ کو ان کو سرونگ کرنا ہے مینٹلی کو بچے میں نے دیکھا اکثر سکول جب گوئنگ ہوتا ان کے گلاسز لگے لیکن ان کے نشنومہ کے اوالے سے یاد نہیں کرتے اگر ان کے اندر اللہ نہ کرے کہ کوئی بیماری ہو تو آپ کسی ڈاکٹر کو ہی دکھائیں کیونکہ میں دس سال سے اوپر کے بچوں کو گاڈ کرتا ہوں اس سے کم عمر بچوں کو میں نہیں گاڈ کرتا ہوں اوک 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 ام نمی کی بات کریں گی جو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں لیکن لاغر ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں ہوتا اس سمسٹرز بے بڑے نمبر بات لامارک اوپر ان شاہ اللہ بس بیٹھنا، سوچنا، سوچوں میں گھم، تینشن، اور سو جاتے ہیں جیسے اس عمر میں وہ تینشن لے رہے ہیں تو وہاں کے کیا کریں گے اور اکثر بچے ٹیچر پڑھا رہی ہوتے ہیں وہ دیکس پہ بڑے مزے سے اونگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لاغر سے ہوتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے صبح ناشتہ ہیلڈی کیا نہیں ہوتا تو یہ ویکنیس جو ہیں وہ کنچین ہو رہے ہیں تو بچے پھر کیا ہوتا ہے اس کا حافظہ بہت کم ہو جاتا ہے بچے اور مزید جب کمپوٹیشن چل رہا ہوتا تو وہ پڑھائی میں بھی ستونگ نہیں ہوتا تو ہماری یہ سب چیزیں بڑی کاؤں کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا اسی پہ ہوگا نظر دماغ اور کچھ بچوں کے حوالے سے بچوں کی تائرائیڈ پروپلم بھی ہوتے ہیں گلے خراب ہو جائیں کھٹا ہو جیسے کھال یا کول رنگ یا گولا گنڈا چپس بارک کھانے پہ Bچوں کی سکول سے جانا باہر کئی کھالی چھوکلیٹوں کو یہ کبھی بچوں کی قدمLO estableیجری بھی بکشید بچوں کی اتیاد ہوگی بچوں کی اتیاد ہوگا آپ کو بتا ہے کہ یہ بچے کے لئے مزر مطلب اس کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو ناستعمال کریں زبردست آپ نے ساتھ میسیج ہی دے دیا کہ ایسے بچوں کو ایسے نہیں ٹھوٹ کرنا چاہیے تینکیو سو مچ عمران صاحب ہمارے ساتھ ہربلسٹ عمران صاحب اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست آج ساری ہوم ریمیڈیز ہم سے شیئر کی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میری دعا کے لئے آپ کو صحت دے زندگی دے اور آپ نے خود بھی بہت زیادہ سا احتیاط کیا کریں اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ بھی سبھی کیسے